مرزا غالب ابھی حکومت نہیں بدلی تھی انہوں نے کہا اے ساتھ دور کی پولیسی ہم مفتا نہیں چلائیں مفتا نے آتے ہی سب سے پہلے کا تباہی ہو رہی ہے جالی جو روپے اوپر رکھا وا تو اس پولیسی کو چینج کیا خاجہ صاحب کہہ رہے ہیں پچاس روپے گر گیا خاجہ صاحب صرف سات مہینے کے اندر اس مٹی کی خیر مانگے جس کی بدولت ہماری عزت ہے جس کی بدولت ہمارا اقتدار ہے جس کی بدولت ہمیں چار بندے سلام کرتے ہیں جو بھی ایسا لیڈر ہو جس کی جائی دادیں ملک سے بار ہوں جو بیمار پڑے تو ملک سے بار بھاگے اس لیڈر کو فالو کرنا چھوڑ دیں میں بھی نہیں فالو کروں گا آپ بھی نہ فالو کریں بہت ضروری زمین سے رشتہ بڑا ضروری ہے خواب کیا دکھائے ہمیں اور تعبیر کیا ہوئی کٹے چوزے انڈے ٹڈی دل مارو ایک کلو ویچو پندرہ رپے لیلو سر کٹے چوزے ہم بھی سمجھتے تھے کہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی لیکن یہ بھی پچھلے ایک مہینے کے اندر ہمیں پتا چلا چاند ہفتوں کے اندر کے کٹے چوزوں سے تو شباز شریف صاحب اور اب پتی بن گئے تو اب تو ہم سب پاکستان کے امام کٹے چوزے مانگ رہے ہیں گیارہ آئی پی پیز جو ہے موجودہ حکومت نے سائن کی اسی پالیسی کے تاہہ جس پہ پہلے آئی پی پیز سائن پانچ سو پچاس میگا والٹ ٹوٹل بانتی ہے پچاس پچاس کے گیارہ آلٹنیٹ انرجی کے آئی پی پیز سائن میں اس میں وہی کپیسٹی پییمنٹس ہیں جو اس حکومت میں رینیوبل کے مائدے تیہ ہو رہے ہیں یہ پچھلے سال کی اپروڈ پالیسی جو تھی اس کے اندر جس ریٹ پہ منصوبے ہونے تھے اس سے عادی سے بھی کم ہے اور کچھ ایک تہائی پہ ہیں جب انسانوں کی خواہشات انبیشنز جو ہیں اقتدار سے محبت جو ہے وہ لا محدود ہو جائے تو انسان کی جو بیس انسٹنکٹس ہوتی ہیں وہ اوپر آ جاتی ہیں اس کی جو انسانیت کی انسٹنکٹس ہوتی ہیں وہ نیچے چلی جاتی بیٹوں نے باپ کو قتل کر دیا بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کر دیا خاندان پورے تیہ تیہ کر دیئے اقتدار کے لیے تخت کے لیے اسی لیے جب میاں صاحب کے اقتدار کی جنگ آئی پہلے انہوں نے اپنے مرہوم والد کو منی لانڈر قرار دے دیا انہوں نے کہا جی وہ ان سے پوچھو وہ سیونٹیز میں انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی اور جب بالکل ہی آخر میں کیس فاز گیا تو انہوں نے بچوں کے اوپر بات ڈال دی کی تو میرے بچوں کے احساسے ہیں واقعی میں بڑا یہ سنگدل ہوتا ہے اقتدار یہ نہ باپ کو دیکھتا ہے نہ بیٹے کو دیکھتا ہے کہاں ہے ساؤت پنجاب کا صوبہ ہم دیں گے پاکستان مسلمی نوم دے گی نواز شریف دے گا ساؤت پنجاب کا صوبہ ہمارا وعدہ ہے خواجہ صاحب انیس سترہ سی سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک پینتیس سال یا وفاق میں یا صوبے میں اور کئی مقامات پر دونے پہ آپ کی حکومت تھی پینتیس سال گزرنے کے بعد خدا کا واسطہ یہ نہ کہیں ہم دیں گے عمران خان کے نیا پاکستان کا ٹیکس ریونیو دو سال کے بعد ابھی تک وہاں کھڑا ہے جہاں پہ نواز شریف کے پرانے پاکستان کا ٹیکس ریونیو تھا ریزرز ہمارے سنٹرل بینک کے جو ہوتے ہیں وہ ریزرز میں پچاس فیصد کا اضافہ تھا وہ ریزرز بڑھنے کی وجہ سے ہمارے روپے کی قدر مستحقم ہو گئی ایکسپورٹ جو پاکستان کی تاریخ کے وائد حکومت کا کارنامہ ہے یہ کوئی اور حکومت نہیں کر سکی دو ہزار تیرہ میں حکومت میں آئے جب دو ہزار اٹھارہ میں پانچ سال کے بعد گئے تو دو ہزار تیرہ سے کم ایکسپورٹ تھی پانچ سال میں وہ ایکسپورٹ سالانہ بنیاد کے اوپر ساڑھے چار فیصد اضافہ ہو رہا تھا اور جو لیٹس مہینہ آئے تھا اس میں پہلی دفعہ چھ سال میں دبل ڈیجٹ گروت یعنی گیارہ فیصد اضافہ ہو رہا تھا جو بار سے آتا ہے درمال اس میں کمی ہو رہی تھی جو مجموعی خسارہ ہوتا ہے بیرونی اس میں تیہتر فیصد بہتری نظر آ رہی تھی اگریکلچر ریڈ کی ہٹی ہے دو تہائی پاکستان کا اس سے رشتہ ہے دو اشاریہ آٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے اس سال پچھلے سال صفر اشاریہ چھے فیصد ہوا تھا میرے خیال میں بات سمجھ میں آگئی ہوگی استفیل اللہ تعالیٰ سے پناہ محافی مانگتے ہیں میں اور بہت ساری چیزیں بتا سکتا ہوں جو کرونا سے پہلے معیشت کے استقام کی گواہی دے رہے تھے دیکھو گواہی آگئی ہے مجھے گواہی آگئی ہے مجھے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جی